بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایک دوست ہیں جو انارکلی بازار کے تو چیئرمین ہیں وہ سارے اور شہر کے بھی کبھی صدر ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آفس بیرر ہوتے ہیں وہ نہائیت شریف آدمی ہیں اور ہم ان کے بڑے متی اور طاقہ دار ہیں نہائیت نیک آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی پر چلاتا رہے اسی اصولوں پر وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی کتابیں ہمیں پڑھاتے ہیں محسن اخلاق بھی ایک دفعہ نے مجھے دی جو میرے گھر میں پڑی ہے اور میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں اور اس میں جو لکھی ہوئے مندرجار جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی خوشش کرتا ہوں وہ صبح سہر پہ ہمیں ملتے ہیں باغ میں تو وہاں بھی وہ دوستوں کو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں جو اکثر ان کا کلام تکیہ کلام ہے گالی دینا ایک دو گالیاں جو ہیں وہ ان کی پیٹ ہیں جو ہر جملے کے ساتھ اکثر بولتے ہیں تو وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ اکثر ان کو منع کرتے ہیں تو ایک دفعہ وہ ان کو منع کر رہے تھے تو میں نے بھی یہ انڈرلائن کیا کہ یہ بات اچھی کرتے ہیں کہ یہ گالی دینا بڑی بری بات ہے تو وہ انہوں نے خود اپنی مثال بتائی اپنی مثال انہوں نے بتائی کہ میں آج پہ گیا تو میں نے ارادہ کیا بہاں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے میں اندہ گالی نہ دوں اور مونگا صاحب اس دن کے بعد کئی سال آ سال گزر گیا میں نے کبھی گالی نہیں دی اور گریز کرتا ہوں گالی دینے سے ان کا جناب تجرب کی بات ہے کہ ان کے یہ ساری باتیں سارے دوست بڑے دیان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اکثر چاہتے ہیں کہ ان کے نام کی مشہوری نہ کی جائے لیکن میں پھر بھی ان کے نام کی مشہوری جو ہے وہ کر کے جاتا ہوں ان کا جو مطلب ہے بہت اچھے ان کے پیروکار ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی مزیدار بتاتے ہیں اور میں بھی نوٹ کرتا ہوں تو میں نے بھی کچھ سال ہو گئے ہیں ان کی نصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی وہ جو ایک گالی میں بھی دیتا تھا گئے بگئے غصے میں آ کر کبھی کسی بندے کو سمجھاتے ہوئے بڑا کہنا کہ بھئی یہ کام یہ نہ تو اس میں غصے میں بھی کہتا ہے کہ پھر اینجی دی اینجی صحیح اب میں اس سے بریز کرتا ہوں تو میں آپ بھائیوں سے بھی سننے والے تمام حضرات سے میری حضرہ خزارشت ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں زبان گندی کرنے کا گالی دینے کا بعد میں بندہ جب اکیلے بیٹھا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار اس کا کیا فائدہ ہے ایسے زبان گندی کرنے کا جو سنے وہ بھی برا کہے اور جو اس کو دیکھے یا اس طرح کریں وہ بھی کوئی اپریشیڈ نہیں کرتا بندہ کہ یار اس کا کیا فائدہ ہے تو میں بھی اپنے تمام سامعین و ناظرین بھائی بہن جو ہیں ان کو سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں اور اس کا گریز کریں اس سے گالی شاہ لی دینی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ورزی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ اخلاق کی اور اچھی باتوں کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نے اسکم ہے آمین سبحانہ